السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج میں سورہ احضاب کے آٹھویں رکو کی تلاوت کروں گا اور تلاوت کے بعد ہم آخر پر چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا نَّبِيُّ قُلِّ اَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَابِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْغَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرُجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا ثُمَّ لَا يُجَابِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا سُقِفُوا اُقِرُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَلَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَتَعْنَا اللَّهَ وَأَتَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَعْنَا صَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَوَلُّونَ السَّبِيلًا رَبَّنَا آتِهِمْ ذِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَا كَبِيرًا آئیے اب ہم چند ایک قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں یا ایوہ النبی یا کو دو بار ادا کریں پہلی یا کو ہم مد ہے ایک علیف سے زائد دو ڈھائی علیف کے برابر ہم کھیچیں گے آگے یا پر مد ہے دو بار اچھی طرح ادا کریں نون پر تشدید ہے تو نون پر جب تشدید ہو تو غنہ کریں گے کلی ازواجی کا قاف پر کیا جائے گا خُصَّ زَغَتٍ قِز حروف مستالعہ میں سے قاف اس لئے ہم قاف کو موٹا ادا کریں گے پر ادا کریں گے ازواجی کا ذا کو سخت ادا کیا جاتا ہے لیکن ذا کو نرم ادا کرتے ہیں پتلہ ادا کرتے ہیں پر نہیں ہوتا سخت ادا ہوگا اور باریک ادا ہوگا ازواجی کا واو کے بعد علیف ہے اس لئے ہم اس کو کھیچیں گے جیم قاف واو اور با یہاں پر دھیان رکھیں کہ صرف زیر زبر ہے اس لئے ہم اسے لمبانی ادا کریں گے ازواجی کا وبناتی کا اس لئے یہاں پر چونکہ صرف زبر ہے واو پر اور با پر لمبانی ادا کریں گے آگے نون پر کھڑی زبر ہے اس لئے ہم ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے وبناتی کا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یہاں پر سین پر مد ہے آپ اس کو جو عمومی طور پر جو مد کا قائدہ ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی کلاس میں ذکر کروں گا ابھی آسانی کے لئے ناظرین کے آسانی کے لئے کہ اس کو جو چھوٹی مد ہے اس سے کسی قدر زیادہ آپ کیچیں مد کے کئی اقسام ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں کسی کلاس میں ہم بتائیں گے مد متصل مد منفصل مد لازم مد آرز مد لین لازم تو یہ انشاءاللہ آگے کبھی آپ کو بتاؤں گا ابھی آپ کو یہ جاننا صرف کافی ہے کہ چھوٹی مد کے مقابل پر بڑی مد کو کچھ زیادہ لمبا کریں یہ آپ کے لئے ابھی مد کا سمجھنا مشکل ہوگا تو اس لئے آگے چلتے ہیں حمزہ چونکہ حمزہ پر ہمیشہ جھٹکا دیتے ہیں حمزہ کو ادا کرتے ہیں وقت جھٹکا دیتے ہیں اس لئے مؤمنین اس طرح جھٹکا دے کر ادا کریں دال پر کلکلہ ہوگا کتب جدن کافتہ باجیم دال ان حروف پر ہمیشہ کلکلہ کرتے ہیں نون پر گنہ کریں گے اور پہلے نون پر یہاں پر چونکہ نون پر تشدید ہے اس لئے یہاں پر گنہ ہوگا اور اظہار کے ساتھ ہوگا جب نون مشدد کا گنہ کرتے ہیں تو اظہار کے ساتھ کرتے ہیں اور یہاں پر آگے دیکھیں یہ نون پر بھی ہم گنہ کریں گے لیکن اخفہ کے ساتھ ہوگا اظہار کے ساتھ گنہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نون کو ہم پوری طرح ادا کرتے ہیں نون کو پوری طرح ظاہر کرتے ہیں نون مشدد پر ہمیشہ گنہ اظہار کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد جیم ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لیے جب ہم یہاں پر غنہ کریں گے تو اخفا کے ساتھ کریں گے یعنی کہ کسی قدر نون کو ہم چھپا کر ادا کرتے ہیں میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں علیہن نمی جلابی بہن دیکھیں پہلے نون پر جس پر تشدید ہے ہم نے کیا کیا نون کو پوری طرح ادا کیا علیہن نون کو پوری طرح ادا کیا دوسرے نون پر ہم نے اخفا کے ساتھ غنہ کیا غنہ تو کیا لیکن اخفا کے ساتھ من جلابی بہن آگے چلتے ہیں زالی کا زال کو نرم ادا کیا جائے گا کاف بھی باریک ادا ہوگا زال نرم اور باریک لام پر یہ لام یہاں پر بھی باریک ادا کریں گے دال پر قلقلہ ہوگا آگے چلتے ہیں این یعرفنا نون کا ادغام یا میں ہوگا این یعرفنا تو یہاں پر جب ہم ادغام کریں گے تو غنہ بھی ہوگا یعرفنا را کو ہم پور کر کے ادا کریں گے موٹا ادا کریں گے کیونکہ را پر زبر ہے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پور ادا کرتے ہیں را کے نیچے زیر ہو تو رے را باریک ادا ہوتا ہے یعرفنا فلایو زین یہاں پر حمزہ ہے حمزہ کو ہم جھٹکہ دے کر ادا کریں گے اور جب ہم یہاں تا پر وقف کریں گے تو جہاں کہیں بھی ہم وقف کرتے ہیں جو حرکت والے حرف ہوتے ہیں ہم اسے ساکن کر دیتے ہیں وَقَادَ اللَّهُ اللہ کے لام کو ہم پر کریں گے اللہ کے لام سے پہلے زبریا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر کرتے ہیں اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک ادا کیا جاتا ہے ہمیشہ اللہ کے لام کو پر اور باریک کرنے کے لیے ماں قبل حرکت کو دیکھا جاتا ہے اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زبر ہے تو پر کیا جائے گا اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک ادا کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے غفور الرحیمہ غائن بھی خروف مستعالیہ میں سے ہے اس لیے غائن بھی ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے را کو را میں ملائیں گے اور دونوں جگہ را پر زبر ہے یہاں پر دو زبر ہے اور یہاں پر ایک زبر ہے تو دونوں جگہ را کو ہم پور کریں گے ہا کو ہم اس ہا کو شار پدا کرتے ہیں یا ہے اس لیے ہم ایک علیف کے برابر لمبا کریں گے اور چونکہ دو زبر ہے آخر پر علیف بھی ہے اس لیے ہم جب وقف کریں گے تو ایک علیف کے برابر کھینچتے ہوئے ہم وقف کریں گے اگر دو زبر ہو آخر پر جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں دو زبر ہو بے شک علیف ہو یا نہ ہو تو ہم ایک علیف کے برابر وہاں کھیچیں گے لیکن اس قائدہ سے مستثنہ ہے دو زبر ہو لیکن گولتا پر اگر دو زبر ہو گولتے پر اگر دو زبر ہو تو ہم وہ تا کو ہاں میں بدل دیں گے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آخر پر جہاں ہم وقف کر رہے ہیں دو زبر تو ہو لیکن وہ حرف کیا ہو تا ہو تو اگر تا ہونے کی صورت میں بھی دو زبر ہو تو ہم تا کو ہاں میں بدل دیتے ہیں تو ناظرین اکرام آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ